چونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے دجال کا گدہ ہوگا تو وہ جہاز ہوگا آج ہوگا جہاز کیوں گا جب نبی علیہ السلام نے کہا گدہ ہوگا تو گدہ ہوگا لبدستینہ اپنے طور پر نبی علیہ السلام کے بہار پر سوچ رہے ہیں نعوذ باللہ یہ اس قسم کے بے شرم مسلمان ہوئی آج سادسالح کی اونٹنی مگر دجال کا گدہ جہاز سادسالح کی اونٹنی اتنی ایکسٹرورڈنری اٹریبیوٹس رکھتی تھی کہ وہ عام اونٹنی نہیں تھی آپ کو بھی پتہ نا اس بات کا انہوں نے جو ذہن میں آتا تھا نا فضول وہ ڈالا تھا کہ اونٹنی ایسی ہو اونٹنی اس سائز کی ہو اونٹنی یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو وہ ایکزیک ساری کی ساری سپیسیفیکیشن ڈاکیمنٹ لے کے اللہ تعالی نے پتھر پھاڑ کے وہ اونٹنی باہر رہی کر دی پتھر پھاڑ کے اور دجال کا گدہ آپ کو جہاز لگ رہے دجال کا گدہ ہے تو گدہ ہے اور وہ گدہ کیوں ہے میں بتا رہتا ہوں وہ گدہ کیوں ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں کیونکہ دجال کا فرسٹ اور فورموسٹ مشن ہے کہ وہ ایسی ابن مریم کے ہواریوں کو آکے فالورز کو آکے بتایا کہ میں آگے تمہارا خدا واپریف اس لئے حدیث آئیے کہ تمہارا خدا ایک آنک والا نہیں ہے